درندہ صفت ملزم امران کئی معصوم بچیوں کا قاتل تھا ڈین اے سے ثابت ہو گیا ملزم نے زینب سمیت آٹھ بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر مار ڈالا زینب کے قاتل کی ڈین اے رپورٹ تفتیشی افسر کی جانب سے ایٹی سی میں جمع کرا دی گئی زینب سے جھوٹ بولا والدین سے ملوانے کے بہانے ساتھ لے کر گیا زینب بار بار پوچھتی رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اندھیرے کا بہانہ بنا کر کہا کہ راستہ بھول گئے ہیں زینب کے صفتہ قاتل امران کا اعترافی بیان وقت نیوز نے حاصل کر لیا زینب قتل کیس کے ملزم امران کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیشی ملزم چودہ روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے ملزم ساتھ فروری کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا میری معصوم بچی کے قاتل کو عبرتناک سزا دی جائے سزا ایسی ہو کہ دوبارہ کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ مقتولہ زینب کے والد کا مطالبہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں تعلیہ بجانے کا واقعہ قومی اسمبلی اجلاس میں اپولیشن لیڈر خرشید شہ برس پڑے کہا زینب کے ساتھ ظلم ہوا شہباز شریف نے تعلیہ بجوائیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے تعلیہ بجانے سے ہر بچے بچیوں والوں کی دل آزاری نقیب اللہ قتل کیس میں پولیس کی پہلی کارروائی احسان آباد چوکین چارج کو حراست میں لے لیا گیا تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل چوکین چارج ہدایت شیر راو انوار کا قریبی افسر سمجھا جاتا آئی جی سند ایڈی خواجہ نے راو انوار کی گرفتاری کا حکم دے دیا تحقیقاتی ٹیم نے بھی تمام قانونی تخاذے پورے کر لیے راو انوار بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کے بعد اسلام آباد سے کراچی واپس نہیں آئے سابق ایس ایس پی ملیر کو پکڑنے کے لیے کراچ پولیس کی ٹیم اسلام آباد پھیجائے گی انتظار قتل کیس سابق ایس ایس پی ایسی ایل سی مقدس حیدر کا بیان ریکارڈ مدیہہ قیانی نے بھی تفتیشی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا مقدس حیدر اور مدیہہ قیانی کا ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار بیانات کی روشنی میں سی ڈی ڈی نے تحقیقات شروع کر دی کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی کارروائیاں دس ملزمان گرفتار پکڑے جانے والوں میں بھتہ خور اور ڈاکر بھی شامل اسلحہ اور منشیات بھی برام بامی اسمبلی اجلاس میں سابق اور موجودہ وزیر داخلہ آمنے سامنے چوجرے نسار نے امریکیوں کے لیے ویزا آن ارائیبل کی پولیسی مسترد کر دی ویزا پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی احسن اقوال کی بزاہ دیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس ون بیلٹ ون روڈ کے اثارات پر مباحثہ حضر اعظم کی شرکت شاہد قاقہ نباسی کہتے ہیں کہ سی پیکس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے بر ریاضوں کا ملاب ہوگا کیویز کے ساتھ دوسرا ٹی ٹوینٹی ٹاکرا آج ہوگا شاہینوں کو سیریز میں ان رہنے کے لیے میچ جیتنا ہوگا تین میچوں کی سیریز میں بلیک کیپس کو ایک صفر کی برطری حاصل ہے ومن ٹیم کی کھلاڑی اسماویہ اقبال کا انٹرنیشنل کریکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان چودہ سال تک پاکستان کی نمائنگی کی پی سی بی کے ساتھ کام کرتی رہوں گی اسماویہ اقبال کا فیٹ اور افغان شہر جلال آباد میں غیر ملکی انجیو کے گیٹ پر خود کچھ دھماکا پولیس افسر سمیت تین افراد ہلاک تیتالیس زخمی افغان فورسز نے آپریشن کے دوران چار دہشنگردوں کو ہلاک کر دیا حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر دی